ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ سیونتھ لیکچر ہوگا اور یہ لیکچر آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہے کہ ہماری جو کمپیوٹر کی رینڈم لیکچرز کی جو سریس جل رہی ہے اس کا یہ سیونتھ لیکچر ہے اس کے علاوہ جو پنجاب پولیس سویس کمیشن کے جو اگزیم میں آئے ہوئے سوالات ہیں وہ علیدہ ہیں ان کے لیکچرز علیدہ ہوں گے لیکن وہ آپ کو جلال نالج کا جو سیکشن ہے جو پلیلیسٹ ہے وہاں پہ ملیں گے اور وہ تھرٹی لیکچرز کے بعد ہی جو ہے وہ ڈلیور ہوئے ہیں تو آپ ان کو وہاں پہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو یہ رینڈم لیکچرز جو ہیں ان رینڈم لیکچرز میں ہم نے سب سے پہلے ایم ایس ورڈ کے جو لیکچرز ہیں وہ سٹارٹ کی ہیں تو یہ ایم ایس ورڈ کا جو ہے یہ سیونتھ لیکچر ہوگا اور اس میں ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے وہ روز اور کولمز کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے جو ڈیفرن طرح سے جو ہے وہ قویشن آپ کو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے پوچھا جا ر ہے کہ how many columns can be inserted in ms word table ms word کا جو table ہوتا ہے اس میں ہم کتنے جو ہیں وہ maximum columns کو insert کر سکتے ہیں تو اس میں جو column بن سکتے ہیں وہ 63 بن سکتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد جی ہمارا جو next question ہے وہ یہ ہے کہ what are the minimum number of rows and columns in ms word document تو یہ one and one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے minimum جو ہیں وہ یہ ہوں کہ maximum تو آپ کو میں بتا دیا ہے کہ کتنے ہوں گے اور ایک چیز جو بہت important ہے وہ یہ ہے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ lectures آپ کو divide کر کے section میں یعنی کہ topic wise دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ان کو آسانی سے یاد کر لیں کیونکہ جب topic wise آپ چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو وہ کبھی پھر آپ کو بھولتی نہیں ہے اگر آپ mix کر کے ms word کی questions آپ نے جو تیار کیے ہوئے ہوں گے وہ آپ کو یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پاس اب third question ہم third question کو دیکھیں گے what can be used to auto fit the width of column ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے double click کرتے ہیں right border of the column جو column کا right border ہے ہم اس پر double click کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہمیں جو ہے width جو ہے اس کو ہم وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی auto fit کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو fourth question ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس جو ہے وہ columns کے بارے میں ہے کیونکہ یہ topic ہی columns اور rows کے بارے میں ہے اب اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ how much space should be provided between columns تو یہ آپ کے سامنے answer موجود ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ آپ کو صرف measurements ان کی بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ نے numbering کو یاد رکھنا ہے ان میں confuse نہیں ہونا یہی جب paper میں آئیں گی تو آپ کے لیے confusion بنے گی جب وہ none of these کا option دے گا تو اس لیے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور practicalین کو check کر لینا ہے کیا ایسا ہے جب آپ practicalین کو چیزوں کو کر لیں گے تو آپ کو یہ بھولے گا نہیں یہاں پہ آپ کو ایک information دی جا رہی ہے کہ جو table ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ rows اور columns اور table ان تینوں کے بارے میں سمجھ لیں یا table کے بارے میں سمجھ لیں ایک information دی گئی ہے آپ اس کو ذہن میں رکھئے گا آگے چلتے ہیں ہم اپنے fifth question کی طرف in ms word documents ms word کے جو documents ہوتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں single spacing جو ہے وہ کتنے points پر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تقریباً 12 point line کے اوپر ہوتی ہے یہ آپ نے point یاد رکھنا ہے اور یہ آپ نے ایک چیز اور بھی یاد رکھنی ہے یہ different جو additions ہیں ان کے اندر different ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی point آپ clear کر لیں آگے چلتے ہیں آپ کو vertical جو suppression ہوتی ہے between the columns اس کے بارے میں کیا پتا ہے آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو ہم margin کہتے ہیں یہ بہت ہی important سوال ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے margin والا جو ہمارا lecture ہوگا اس میں ہم اس کو وہاں پہ بھی مزید discuss کریں گے آگے چلتے ہیں word is present to use standard 8.5 by 11 inch paper with dash تو یہ margin آئے گا یہاں پہ آگے چلتے ہیں which are the following do you use to change margins page setup dialogue box اب یہ جو ہے یہ ہم پہلے ایک topic پیچھے discuss کر کے آ چکے ہیں میرے خیال سے اب یہ سوال جو ہے نا بہت important ہے آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ margin کو change کرنا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں جی which of the following is not a type of page margin تو یہ center ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی important سوال ہے اور paper میں کافی repeat ہوتا رہتا ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے ہو سکتا ہے یہ سوال margin والے lectures میں اب میں include نہ کروں تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ابھی ساتھ ہی cover کر لینا ہے آگے ہے what is the default left margin in word 2003 document یعنی کہ 2003 کا جو document ہے یہ MS word ہے اس میں تو یہ 1.25 ہوتا ہے یہ بھی کافی important ہے یہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو cover کر لینا ساتھ ہی آگے چلتے ہیں ہم by default بات کی گئی ہے کہ document کو جو print کیا جاتا ہے with one inch top and bottom margin تو کیا ہوتا ہے کس type کی orientation ہمیں ملتی ہے یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے اور left margin right margin بتایا گیا تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں to open columns dialogue books quickly what will be used double click کریں گے space between the area on the ruler ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا column جو ہے وہ dialogue box میں quickly open ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں word میں by default places a tab stop at dash every dash mark on the ruler تو یہ point five آئے گا جی اس کے بعد next question ہے which is used to create newspaper style columns تو یہ ہم format columns use کرتے ہیں اس سے جو ہے newspaper style کے column بن جاتے ہوتے ہیں یہ آپ نے point یاد رکھنا ہے یہ بھی سوال بڑا important ہو سکتا ہے maybe یہ کبھی paper میں آجائے ابھی تک تو نہیں آیا اس کے لئے میں یہاں پہ آپ کو کچھ information دی گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تاکہ یہ آپ کو جو ہے وہ cover ہو جائے اب ہمارے پاس ہمارا جو lecture ہے وہ تک even complete ہو گیا ہے تو اب ہمارے پاس جو questions ہیں وہ آپ کے سامنے important questions ہیں جو کہ اس section میں بنتے ہیں ان کو آپ one by one دیکھ لیں میں نے پیچھے بتائے بھی ہیں آپ کو کچھ questions اور کچھ questions یہاں پہ جو width وغیرہ بتائی ہوئی ہے جو یہاں پہ ratios بتائی ہوئی ہیں کہ smallest width کتنی ہوتی ہے column کی تو point five ہوتی ہے minimum number of rows and columns کتنی ہوتی ہیں وہ one and one ہوتا ہے total آپ کو پتا ہی کتنی ہوتے ہیں maximum 63 جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہے تو آپ نے ان questions کو as it is یاد کر لینا ہے ان کی جو numbering ہے جو یہ ان کی ratios بتائی ہوئی ہیں یہ بہت important ہے یہ آپ کو confused اس وقت کر سکتی ہیں جب paper میں none of these کی option آئی گی اگر تو وہ none of these کا option نہیں دیتا تو پھر تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا pick کرنا میرا خیال سے لیکن اگر اس نے none of these کی option دیتا اور آپ کو concept کلیر نہیں ہے آپ نے چیزوں کو یاد نہیں کیا ہوا تو آپ کے لیے اس کو cover کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے جب بھی اس lecture کو تیار کرنا ہے آپ نے ایک جگہ پہ ان کو یہ تو لکھ لینا ہے یا ان کو طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ بھول لینا next دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اور کون سے questions جو ہیں وہ given ہیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ default left margin جو ہوتا ہے word document میں 2003 میں میرے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ جو ہے وہ pay setup develop box کے بارے میں question بتایا گیا ہے جو پیچھے بھی میں نے بتایا کہ کافی important ہے یہاں پہ بھی mention ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ single spacing جو cause ہوتی ہے وہ 12 points line ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتایا گیا اور اس کے ساتھ میں نے ایک وجہ بھی بتائی تھی اس کو search کر لیجے گا تو اس طریقے سے ہمارا یہ جو lecture ہے وہ تقریبا columns کا اور rows کا complete ہو گیا اب اسی lecture میں ہم انشاءاللہ دوسرا ایک چھوٹا سا topic ہے اس کو ہم discuss کریں گے drop cap کے بارے میں جو topic ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس قسم کے سوالات موجود ہیں اب آپ سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ drop cap ہوتا ہے کیا ہے جو large capital letters جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم drop cap کہتے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے جب سمنا ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک و سپور کا لکھا ہوئے تو وہ بڑا لکھا ہوگا تو یہ کیا ہوتا ہے drop cap ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو implement کر کے دیکھیں چیزوں کو تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھائے گی آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک کوٹ سوال ہے وہ ہے کہ how many different positions can you set for drop cap دو طرح کی position جو ہیں وہ set ہو سکتی ہیں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے سوال کو آگے چلتے ہیں default number کیا ہوتا ہے of lines to drop for drop cap تو یہ 3 ہوتا ہے یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی information ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ we can save documents in 3 different ways یہ بھی ایک important سوال ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا آگے ہے the maximum number of lines you can set for a drop cap maximum کتنی ہو سکتی ہیں 10 ہو سکتی ہیں تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ یہ بھی یہ پیچھلا سوال جو تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ positions کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اب ہم اگر بات کر رہے ہیں تو وہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا بھی یہ maximum number of lines کی بات کی جا رہی ہے آگے چلتے ہیں نیکس پورشن کی طرف اس سے پہلے مرپس ایک information ہے maximum number of lines that one can set for drop box 10 ہو سکتی ہیں maximum scale percentage یہاں پہ بتائی گئی ہے یہ کتنی ہونی چاہیے وہ 200 ہونی چاہیے اس طریقے سے ہمارا یہ lecture complete ہو گیا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے cover کر لینا ہے تاکہ اگر اس section میں آپ سے کوئی سوال اگر پوچھا جائے تو آپ کا جو ہے وہ بھی غلط نہ ہو تاکہ آپ کو negative marking کا سامنا نہ کرنا پڑے اب یہ دو topic تھے لیکن جو drop cap اس کے بارے میں سوالات آپ کے سامنے صرف 6-7 ہی تھے جو کہ میں نے discuss کیے اور جو rows اور columns کے سوال تھے وہ زیادہ تھے اور اس میں ہم لوگوں نے ruler اور margin کو بھی discuss کیا ہے کیونکہ وہ column اور rows کے ساتھ ہی اس کا link بنتا ہے تو آپ نے اس لیے ان questions کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ ان دونوں topics کو اچھے سے cover کر لیں گے تو اگر کوئی سوال اس طرح کا آتا بھی ہے تو وہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس میں میں نے section wise آپ کو divide کر کے چیزیں دی ہی اسی لیے تاکہ آپ کو یاد رہیں پھر اس کے بعد جو ہے ان lectures میں آپ کو ہمیشہ important جو ہے وہ question بتایا جاتے ہیں کہ جو ہم نے پورا lecture deliver کیا اس میں important سوالات ہیں کون سے یہ وہ important سوالات ہوتے ہیں یا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ واقعی practically implement کرنے کے لیے چیزوں کے لیے بہت important ہوتے ہیں یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ questions ہوتے ہیں جو کہ past papers میں کہیں نہ کہیں کسی بھی testing service میں یا کسی commission کے exam میں یہ لازمی آئے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس سوال کو اچھے طریقے سے کر لیں یہ سوال important ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے cover کریں سو یہاں پہ ہمارا lecture جو ہے وہ خاتم ہوتا ہے یہ صرف دس بارہ منٹ کے جو ہے وہ lecture تھا کیونکہ چھوٹے topics تھے تھوڑے سے سوالات تھے ان کو آپ تیار کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو like کیا کریں اگر آپ کو lecture پسند آتا ہے اور ہمارے لئے کو suggestion دینی ہو تو ہمارے ورس ایپ نمبر پر میسیج کر سکتے اگر آپ ہمارا test session join کرنا چاہتے ہیں general knowledge کا جو test session وہ بھی ضرور join کریں ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ